اسلام علیکم دوستوں آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں بینیفٹس آف ایو بی آئی کارڈ پارٹ ٹو کے ساتھ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکولرشپ یا تعلیمی وظائف یاد رکھئے کہ یہ تعلیمی وظائف صرف ان ملازم پشاور افراد کے لیے ہے جو کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس ایو بی آئی ریجسٹریشن کارڈ یا سوشل سکیورٹی کا ریجسٹریڈ کارڈ موجود ہے یہ میرٹ بیسٹ کالرشپ ہیں کسی بھی پرائیویٹ ملازم کا بچہ اگر کسی پبلک یا پرائیویٹ سکول کے اندر میرٹ پر ایڈمیشن لے لیتا ہے تو ڈبلیو ڈبلیو ایف اس کی ٹویشن فیس ڈریکلی اس سکول کو پے کرتی ہے اور اس کے علاوہ گوک سٹیشنری یونی فارم ٹرانسپورٹ ہر چیز کی فیسز خود ڈبلیو ایف پے کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیمری میڈل اور ہائی کلاس کے بچوں کو آٹھ سو ہزار اور بارہ سو رپے کا وظیفہ مہانہ ادا کرتا ہے میٹرک کے بعد ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مختلف شعبوں کے اندر ٹیکنیکل کورسز بھی کرواتا ہے اور ان کورسز کے ساتھ ساتھ ان کو مہانہ تین ہزار رپے وظیفہ بھی ادا کرتا ہے ان محنت کشوں کے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف کا سلسلہ میٹرک تک ہی نہیں رک جاتا بلکہ پالج یونیورسٹی اور ایون کے پی ایچ ڈی کے لیے فورن کنٹریز کے اندر بھی ان کی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور ساتھ میں ان کو مہانہ وظیفہ بھی ادا کرتا رہتا ہے اس کے حصول کے لیے جن ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا شناختی کارڈ، سوشل سیکیورٹی کارڈ یا ایو بی آئی کارڈ اور جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ بھی جو ڈاکومنٹس چاہیے اور جو فارم ہے وہ ہم اپنی ڈسکرپشن میں ایک ڈاؤنلوڈ لنک اس کا دے رہے ہیں آپ وہاں سے اس کو بہ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے مطلق مزید آپ کو کوئی بھی معلومات درکار ہوں تو آپ کومنٹس سیکشن میں اپنا سوال لے کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی انفرمیشن پسند آئی ہے تو لازمی ہمیں کومنٹ کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو اور ہم مزید ایسی ویڈیوز آپ کی خدمت میں حاضر کریں شکریہ